تو الوگ جی سب سے پہلا سوال یہ ہی کہ آخر بھاجپا کے لیے یہ کون سپلے کس طرح اس چیز کو محسوس کرے گی اور کس طرح اس کو سیلیبریٹ کرے گی کیونکہ جس طرح سے ابھی انہوں نے روک لگائی ہوئی ہے اپنے پروکتاؤں پر بات کرنے سے میڈیا سے تو کہیں نہ کہیں کوئی بہت آگے کی لائن انہوں نے سوچ کر کے رکھی ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ نہ کہ بھاجپا کے لیے بلکہ پورے ہندوستان کے لیے ایک بہت ہی اتحاسک دن ہے آج اور انیس سو سیتالیس میں جب ہندوستان آجاد ہوا اور جب دو دیشوں کا بٹوارہ ہوا پاکستان اور ہندوستان کا جب بٹوارہ ہوا اور جب کشمیر کے ایشو کی بات آئی جب اسٹیٹ مرزر کے ایشو ہوئے کشمیر نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کنٹری کے روپ میں وہاں کے جو راجہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو رکھیں گے لیکن بعد میں جب جو ایشو آئے اس کے بعد میں اس کو اسپیشل اسٹیٹ کا درجہ دے کر تین سو ستر ایک پرویزن کیا گیا اور تب سے آپ جانتے ہیں کہ جب کشمیر ہندوستان کا حصہ بھلے ہی رہا ہو لیکن ایک طریقے سے اس کو وشش راجہ کا درجہ ہونے سے وہاں کافی کچھ الگ طریقے کی پرستیتیاں تھی اور ایک ڈویل سیٹیزم جس سیٹیزن جس کو کہتے ہیں دھوری ناغرکتا وہ وہاں تھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ لوگوں کے لیے جب کشمیر کوئی دوسرے راجوں کے طرح آسان نہیں تھا وہ وہاں رہ نہیں سکتے وہ وہاں پروپرٹی نہیں کھرچ سکتے وہ وہاں اگر جوب کریں گے تو ان کے بچے وہاں ہائر ایڈیوکیشن نہیں لے سکتے تمام طریقے کے ایشوز ہیں اور اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی تک جتنا سامنے گزرا ہے ہندوستان کا اس کے اندر جتنے ایشوز جب کشمیر کو لے کر ہوئے ہیں یہ جو چاہے وہاں ٹیرریزم کی ایکٹیوٹیز ہوں وہ ڈیولپمنٹ سے باہر ہونا لڈاک کا اور جمہو کشمیر کا ڈیولپمنٹ سے کٹنا یہ سارے ایشوز کے پیچھے کہیں نہیں کہیں جڑ تین سو ستر رہی ہے اور آج یہ ایک اتحاسک دن ہے جبکہ یہ تین سو ستر اور پیتے سے دونوں کو سرکار نے ہٹانے کا فیصلہ کیا لوگ سوہ میں راج سوہ میں ایک رہمنٹری امیش شاہ نے ابھی گھوشنا کی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے تتکال ایک آنن فانن میں راشتہ پتی کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا ہے تو اب جمہو کشمیر وشیش راجے کی روپ میں نہیں ہے وہ سامانے اسٹیٹ ہو گیا ہے پہلی بات دوسری بات وہ کیندر شاشت راجے ہو گیا ہے اس کے دو حصے ہوئے لڈاک ایک الگ کیندر شاشت راجے ہو گیا اور جمہو کشمیر ایک الگ کیندر شاشت راجے کی روپ میں لیکن وہاں ویدان سبھا کی سیٹیں تھیں اس لئے وہاں پر ویدان سبھا رہے گی ویدان ایک مکہ پنتری بھی وہاں پر ہوگا لیکن وہ کیندر شاشت پردیش کی روپ میں اس کی گنتی ہوگی آلوگ جی میں آپ کو روکوں گا ایک بڑی خبر آ رہی ہے جنرل ایسے سنگھ ساہب ہمارے ساتھ لائن پر جن گئے ہیں سنگھنم ساہب تو صاحب آپ سے بات جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اب کس طرح سے آپ جمہو کسمیر کے ماحول کو دیکھتے ہیں کہ اگلے کچھ دن جمہو کسمیر کے بھیتر ماحول کیسا ہوگا دیکھئے میں کہوں گا کہ یہ بہت صحیح ڈیسیزن ہے اور جنتہ پوری بھارت کی جنتہ جو ہے اس کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی پرائیو میسٹر کے ساتھ کو میری طرف سے میں بنائی دینا چاہتا ہوں بنائی دینا چاہتا ہوں اور یہ آلو جی جی ہم سنپا رہے ہیں آپ کو سنوزاہب ہاں ہاں جی جی اور یہ ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے بھارت سرکار میں جو جمہو کشمیر میں ابھی تک جو ہنگامہ ہو رہا تھا کم سے کم دو ڈکیٹ سے ایٹی نائن سے لے کر کہ ابھی تک جمہو کشمیر کے جو لوگ پرست تھے وہاں کی راج نیٹی سے ہزاروں جو آئینگ لوگوں نے وہاں پہ جو ہے اپنی شہیر ہوئے ہیں یہ سب پالٹیکل ایکسپوریٹیشن ہو رہا تھا وہاں پہ اور یہ پالٹیکل ایکسپوریٹیشن وہاں پہ ٹوٹل راج نیٹی طور پر وہاں کے جو ہے سب پالٹیکل کر رہے تھے تو یہ جنتہ بہت خوش ہوگی کیونکہ وہاں سے کشمیر چھوڑ کر کے بھی لوگ جا رہے تھے ہندو بھی گئے مسلمان بھی گئے جگہ جگہ اور جو بچے بری بچے تھے ان کو صحیح قدم ایڈکیشن میں ایمپوائیمنٹ میں نہیں مل رہا تھا تو میں تو کہوں گا کہ ابھی سوال اٹھا ہے کہ جنتہ پسند کرے گی یا نہیں کرے گی میں تو کہوں گا کہ کشمیر کی جنتہ اس کو بہت پسند کرے گی کیونکہ وہاں پہ ابھی یہ شانتی کا جیون بجار سکیں گے اپنا دھندہ پانی شروع کریں گے بزنیس پڑے گا بھارا سرکار کا جو فن جو دیتی دی بھاری سرکار بھاری ماترہ میں کا بھی صحیح استعمال ہوگا اور تحقیقے سے جمہو کشمیر کیلئے جنتہ کے لئے یہ بہت ہی اچھی ایک دین ہے پرائی منسٹر صاحب کے اور آپ دیکھیں گے کہ جمہو کشمیر کا کچھ سالوں میں نقشہ ہی بدل جائے گا اور جنتہ کا سوچ بھی بدل جائے گا جی سینہ صاحب آپ نے جس طرح سے بات کہی کہ نقشہ واقعی میں بدل گیا جمہو کشمیر میں لڈاک کو جمہو کشمیر کو ایک الگ حصہ بنا دیا ہے تو لڈاک کو کین ساسک پردیس بنانے سے کتنا فائدہ اس کے ڈبلومنٹ پر ہوگا اور کتنا ہماری بورڈر سیکیورٹی اور اس طرح کی چیزوں پر ہمیں فائدہ ملے گا دیکھئے لڈاک بہت ایمپورٹنٹ ایریا ہے میں تین ٹینیور لڈاک میں رہ چکا ہوں چشون فکرے شہچین ساری جگہ میں نے وہاں پہ سروس کی یہ تین ٹینیور ہوں لڈاک سکالک کے اندر میں لڈاک کا ایک ایک چیز ڈالتا ہوں تو سیکیورٹی کے لحاظ سے لڈاک بہت ایمپورٹنٹ ہے بھارت کے لیے اور وہاں پہ ڈبلومنٹ کے لیے بھی یعنی سینٹر دورن کے لیچے آئے گا تو ڈبلومنٹ کی سپید بھی بڑے گی اور وہاں پہ کافی تعداد میں جو ہیں منرلز بھی ہیں اس طرح ہمیں فائدہ ملے گا جو کی ہے لڈاک کے لیے تو جنتا بھی جو ہے کیونکہ لڈاک میں جو لوگ ہیں پچھڑے ہیں بہت پچھڑے ہوئے لوگ ہیں بہت گریبی حالت ہے بڑی مشکل یہاں تک ہی میں جب جاتا تھا لڈاک میں ہم نمک اور ماچس میں جاتے تھے اور جنتا کو دیتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے تو ابھی جو ہے اس سے لڈاک کی بہت ترقی بڑے گی اور لڈاک جو ہے ایک ویل کنیکٹیڈ ہو جائے گا اپنے منالی کی طرف سے بھی لڈاک روتانگ پانس کی طرف سے ادھر سے بھی ہماری سیکیورٹی لیاز سے بہت خرشت ہے کیونکہ ہمیشہ چائنا سے ہمیں ہمیشہ تریڈ بنا رہتا ہے خاص کر کے چشول ایریا فکشے ایریا پینگوانگ سو لیگ کے دورہ اور ہارٹ سپرنگ ایریا میں جی جی سنو صاحب لیکن ایک اگر اس کو ہم دیکھیں کہ اگر ہم سینہ کی لیاز سے دیکھیں تو یہ کس طرح کا فیصلہ ہے اس کا بورڈر کے جو ہمارے بورڈر پر جو دوسرے دیسے ان کے ساتھ ریلیشنز پر کوئی فرق پڑے گا کیا اس سے تناؤ کی استیتی ہمارے بورڈر پر بھی بنے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں جمبو کسمیر کے آنترک علاقوں میں تو ایک تناؤ کی استیتی دکھائی دے رہی ہے ابھی سی ایر پی اپ کی سات ہزار اور جبانوں کو بسیس بیمانوں سے بھیجا گیا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بورڈر پاکستان جانتا ہے پاکستان میں جو تیرریس کی فیتری ہے وہ بھی اس کو ویسٹرن کنٹری سے سپورٹ رہی ہے چائنا بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ بھارت کے ساتھ مل کر ہی رہنا ہے تو اس طرح سے میرے کو نہیں لگتا کہ بورڈرپ نے پہلے بھی کبھی چائنیز کبھی تھوڑی گسپیٹ کرتے تھے پر ایک حدسکتی نہیں بنی تھی جیسے 1962 میں ہوئی تھی میرے کو نہیں لگتا کہ ایسا کوئی سیکیورٹی نیجر پرابلم آئے گی کہ اس کو سینٹر کے اندر آنے سے لیکن آنترک سرکشا کی اگر ہم بات کریں تو آنترک سرکشا میں کہیں نہ کہیں جو وہاں سینبل تینات ہیں چاہے وہ سینہ کے خود جبانوں ان کو کہیں نہ کہیں ابھی تھوڑا سا کریوچرل پوزیشن میں رہنا پڑے گا جی یہ تیمپریری فیز ہے جیسے میں نے بتایا تیمپریری فیز ہے ابھی جنتا جو ہے جنتا کو جب دیکھے گئے کی پورے کشمیر میں خاص کر کے کشمیر ویلی کے اندر پورے شانتی کا ماہول ہے لوگ شانتی سے رہ سکتے ہیں پولٹیکل ایکسٹولیٹیشن نہیں ہو رہا ہے اپنا بیسنس کر رہے ہیں ایڈوکیشن فیسلیٹیز کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی فیسلیٹیز ملٹری رہی تھی جو سیپریٹیس لیٹر اپنے لڑکوں کو فارنڈ کنٹری بھیستے تھے ایڈوکیشن کے لیے انڈیا میں بھیستے تھے ابھی جمہو کشمیر میں دیرے 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 شانتی کا ماہول آئے گا اور یہ جو ہے جنتہ جب سمجھے گی تو میرے میرے خیال سے تو سال دو سال کے اندر بلکل ایک جیسے کشمیر ویلی کی صورت کہلاتا تھا اسی طرح سے کشمیر دوبارہ اوبر کر کے آئے گا آتنگواد سب سے بڑا جو سوال ہے کیونکہ کئی نہ کہیں مانا جارہا ہے کہ اس فیسلے کے پیچھے آتنگواد کو بھی بیک پوٹ پر دھکیلنے کی کوسس ہے تو آپ اس کو اگر ہم ڈیپلومیٹک طور پر دیکھیں یا ہم اس کو ساماجک طور پر دیکھیں کشمیر کے تو کہیں نہ کہیں ہم بھائیدے میں نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آتنگواد کے نظریے سے دیکھیں تو کیا وہاں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے اب کس طرح سے وہاں سٹریٹیجی اپنانی پڑے گی سرکار کو کیونکہ سٹریٹیجی جیسے میں نے کہا جب شانتی کا ماہول ہوگا اور جب پولٹیکل ایکسپلائٹیشن بند ہو جائے گا جو پر سپرٹیس لیگ دینے ان کے دورہ تو آٹومیٹک اور لوگ جب دیکھیں گے کہ اب وہ سکھی چینس ہو سکتے انہر سے نکل سکتے ہیں ہر طرح سے جیسے جو تھے جیسے پکچر ہالس تھے یا جو پارلے تھے جیسے لیڈیز وغیرے سب جاتی تھی ان کے اوپر کئی کسیم کی روکتی سب یہ ان کے جب ستنتظرہ ملے گی فریڈم ہوگی تو آٹومیٹک ماہول صدرے کا لوگ سمجھنے لگیں گے اور یہ جو بچوں کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا تھا پتھروازی چل رہی تھی وہ بھی دیرے دیرے بند ہو جائے گی تو بلکل ہو جائے گا ان کا بزنس بڑے گا جیسے ایپل سیو کا بزنس ہے ابھی تک بہت نقصان ہو رہا ہے شیوپور ایریا میں دیکھئے شاؤت کسمیر میں دیکھئے سب جگہ جگہ ان کے بزنس سب بڑا بھاری نقصان ہو رہا ہے جو ابھی بھی جو ہے جو وہاں پہ دیولپمنٹ انڈسٹری سے لائک جیسے پشمین اور شالت ہوگی رہے ہیں انڈسٹری سے سب دولپ ہو گئی تو لوگ اس طرح سے اور آگے بڑھیں گے اور یہ ایکسپلائٹیشن بند ہو جائے گا لوگوں کی سمجھ میں آئے گا وہ اس ماہول سے آتنک وادی کے ماہول سے ایکسپلائٹیشن سے بلکل دور رہیں گے یہ میرا ماننا کہ سوچے پر اس میں سمجھ لگے گا لیکن سمجھ لگے گا لیکن ایک بڑا سوال اب ان کے لیے بھی ہے جو بچے جو آؤٹ آف کسمیر کے ابھی ہیں جو کسمیر ویلی کے نہیں ہے چاہے وہ اینائی ٹی میں پڑھ رہے تھے جو لوگ ابھی باہر نکل کر کے آئے ہیں ان کو باپس جانے میں اپنے انسٹیوٹس میں اپنے جو بھی لوکیشن سے وہاں پر جانے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے حساب سے کتنا وقت لگ سکتا ہے میرے خیال میں تین چار سال تو لگیں گے پتہ آپ مانیں جنتا کو سب کیوں کہ جو کچھ ہوا ہے کشمیر ویلی تک جنتا اور لڑکے آشانی سے اس کو بھولا ہی پائیں گے اور جیسے جیسے ماہول صدق ہے جیسے پنجاب میں ہوا آپ دیکھیں پنجاب کا ماہول کتنا بگڑا تھا آپ بھی جانتے ہیں اچھی طریقے ہیں سوسی سے کمپیر کریے نا آپ پنجاب میں کیا ہوا تھا پنجاب میں جب ہوا تو ماہول اتنا بگڑ گیا تھا پر دیرے دیرے تین تین چار سال کے اندر پنجاب ابھی دیکھے کیسا ہو گیا اسی طرح جیسے پنجاب ہوا درشے کشمیر کی ہو جائے گا کل ملا کر کہ کسمیر ویلی کے لیے ایک اچھے سنکیت آئے ہیں کسمیر ویلی کہیں نہ کہیں جس کو کہا جاتا تھا کہ کسمیر ویلی دنیا کا سورگ ہے وہ ایک بار پھر سے اسٹیبلیش ہوگا جنرل صاحب ہمارے ساتھ آپ جڑے بہت بہت دھنیباد آپ کا کچھ نئی نئے سوال نئی چیزوں کے ساتھ ہم آپ کے آپ کے پاس پھر سے آئیں گے تو یہ ہم بات کر رہے تھے ابھی جنرل صاحب سے ایک پھر ہم بات آپ کو بتا دیں جو 35 اے کا سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر 35 ایک کیا ہے 35 ایسی دھارہ ہے جس کے تحت وہاں سوائتہ ملی ہوئی ہے جمہو کسمیر کے لوگوں کو وہاں پر کوئی باہری ویقتی کوئی بھی پروپرٹی نہیں خرید سکتا ہے اور سب سے بڑا اس کا جو درباگ یہ ہے کہ اگر جمہو کسمیر سے کوئی پروش اگر اس سے باہر آ کر کے کسی محلہ سے سادھی کرتا ہے تو اس کے بچوں کو وہاں کی پروپرٹی میں پورا حق ہوگا لیکن اگر کوئی محلہ جمہو کسمیر سے باہر آ کر کے سادھی کرتی ہے تو وہ اس کے بچے اس پروپرٹی سے حق کھو دیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک باپس سے جو یہ ایک آزادی ملی ہے ایک عدھکار ملا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے آلوک جی کیا لگتا ہے آپ کو کہ لوگ اس کو سیلیبیٹ کریں گے خاص کر کسمیر کے لوگ دیکھیں دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کی آپ کو تین چار دن سے یا پچھلے ایک ہفتے سے یہ پورا مومنٹم جب کریٹ ہونے لگا تھا تو یہ کچھ اس طریقے سے محسوس ہونے لگا تھا کہ سرکار ایک بڑا فیصلہ لینے جا رہا ہی جب مکشم میں آلوک جی ایک منٹ رکھوں گا ہمارے پاس عمر عبداللہ کا ریٹن اسٹیٹمنٹ آیا ہے عمر عبداللہ نے کہا ہے گورنٹ آف انڈیا اللیٹرال and shocking decision today are a total battle and trust that the people of jammu and kasmeer and respond reposed in india when the state acted or to lit in 1940 the decision will have far-reaching and dangerous consistence this is an aggression against people of the state has had been warned by all parties meeting in synagogue yesterday میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت سرکار نے جو نرنے لیا ہے وہ بہت ہی shocking ہے اور اس کو نہیں لینا چاہیے تھا اس کے پرینام گمبیر ہوں گے اور all party meeting میں ہم نے کل اس بات کی کا اندیسہ بھی جہر کیا اور کہا تھا کہ اگر سرکار نے کوئی بھی ایسا decision لیا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو کل ملا کر کے صاحب صاحب چیتابنی انہوں نے دیئے کہ یہ کسمیر کے لوگوں کی بھابنا کے خلاف کام کیا ہے کے اندر سرکار نے بھارت سرکار نے انہوں نے بھارت سرکار یوز کیا ہے جو کسمیر کے لوگوں کے ایک سوائتتہ ہے یا وہ کہیں کہ وہ اپنے آپ کو دو دیشوں کا ناغرک ماندے کسمیر کو اپنا ایک الگ دیش جیسا ٹریٹ کرتے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھارت سرکار کا جو بھی نرنے ہیں وہ سوکنگ ہے اور وہ خطرناک ہے اور اس کے پرینام اس کو جھیلنے پڑیں گے ہم نے کل ہی اس کی چہتام نہیں دی تھی آلوک جی کیا پردکریات کی لیکن میں نے آپ سے جیسے میں ان کے عمر عبداللہ کی ریاکشن کے پہلے بتا بھی رہا تھا کہ یہ جو اس طریقے سے سرکار ایک بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے یہ باتیں لگ بک ایک ہفتے پہلے سے لگ بک کچھ اس کے بادل جو ہے چھٹنے لگے تھے اور آپ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پڑوسی پاکستان میں بھی اس کی جو ہے دھمک تھی اور جس طریقے سے وہاں کے جیسٹر جو تھے انہوں نے کہا کہ سب اس میں کہیں کہیں انٹرفیئر ہونا چاہیے کشمیر کے ایشو پہ اور عمران خان نے بھی رییکٹ کیا تو یہ درد اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو ہوگی کیونکہ جب آپ کسی چیز کی سرزری کریں گے اگر کہیں فوڑا ہے اور اس میں انفیکشن ہے اور اگر اس کو نکالنا ہے تو دو چار دن دس دن تو اس کا اس کا ٹریٹمنٹ تک جب تک نہیں ہوگا تب تک تو یہ سب پرستیتیاں بنی رہے گی دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں جو دو دو بڑے راجنیتک دل ہے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی یہ ان کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں کیا ہے کہ ہم کہیں اس کو دوسرے سبتوں میں کہیں نگے ان کی راجنیت کو پورا کریش کر دیا گیا دیکھیں سوال یہی ہے کہ آپ نے جب کہندر شاشت راج بنایا ہے اور کہندر شاشت راج بنانے سے اب وہ جو ایک تو لدہ کچھ سے الگ ہو گیا اور دوسری بات ان کی جو آٹونومی تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ تین سو ستر ہٹنے سے اور تیسرا کہندر شاشت راج بنا دیا تو ان کی جو راجنیتی ہے وہ پوری راجنیتی دونوں راجنیتک دلوں کی ختم ہو گئی اور یہ دونوں راجنیتی دل وہاں پر پاریوارک روپ سے پارمپرک روپ سے ان کے فادر پھر ان کے بچے پھر ان کے بچے یہ لوگ وہاں پر سیاست کرتے رہے تو یہ اس طریقے کی رییکشن تو ان کی آئے گی ہے اور ان کا ویرود وہ کریں گے ہی کیونکہ ان کو جو ایک پریولیز ملا ہوا تھا وہ پریولیز یہاں پر ختم ہو گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کس کے حق میں ہیں یہ پورے ہندوستان کے حق میں ہیں یہ جمہو کشمیر کے جیسے کہ ابھی سنوں صاحب بتا رہے تھے کہ یہ وہاں کے عام لوگوں کے حق میں ہے لیکن ابھی ایک دم سے فوری طور پر جو رییکشن سائیں گے وہ وہ آکروش والے آ سکتے ہیں جمہو کشمیر سے وہاں ویرود ہوگا کیونکہ راجنیتی دلوں کی اپنی طاقت ہوتی ہے اور راجنیتی دل چاہے پی ڈی پی اور نیشنل کانٹرنٹ دونوں وہاں اس طریقے کی چیزیں کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ سمیے بعد یعنی کہ دھیرے دھیرے جب سسٹم پورا کپ پورا ٹیک آور ہوگا جب کاندر سرکار اپنے ہاتھ میں کاندر شانسی طراج جہونے کے ناتے وہاں کی ساری چیزیں لیں گی اور جب وہاں ڈبلپمنٹ کے فیزز شروع ہوں گے تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ واقعی میں کتنا جروری تھا لیکن یہ ظاہر ہے یہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو کرنے کا ساہس اتنے ہندوستان میں جب سے لیکھی کہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان جب سے آجاد ہوا تب سے بڑے مومنٹ چلے شامہ پرساد مخرجی وہاں گئے وہ شہید ہوئے اور بھی تمام طریقے کے ایکٹیوڈیز وہاں ہوئی لیکن آخر کار یہ فیصلہ آج نریند موزی سرکار نے لیا ہے اور اس سے کہیں نے کہیں ہم کہتے ہیں کہ سم پربھت اور پورا ہندوستان ایک ہونا جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتر سے لے کر دکشن تک سب ہی میں ایک تکتا کی جو بات ہے کہ ہمارے یہاں کوئی وشش ایسا نہیں ہے کہ دوسرے راجوں میں دوسرے دیشوں میں میں کہوں گا دوسرے راشتروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ڈول سیٹیزنشپ ہوتی ہے وہاں کچھ لوگوں کو وشش ادکار ہوتا ہے وہاں رنگ بھید ہوتا ہے وہاں امیر گریب کا انتر ہو سکتا ہے وہاں اس طریقے کے پاورز ہوتے ہیں لیکن ہندوستان کا جو سمیدھان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سبھی ایک ہیں اور ہمارے یہاں پر کسی طریقے کا ویبیت نہیں ہو سکتا لیکن اس میں ایک ہی کانٹا تھا وہ تھا جمہو کشمیر کا تین سو سکتا میں آلوک جی ایک چیز اور بتاؤں کہ آخر تی پی تیس ایک کو ہٹانا کیوں ضروری تھا کچھ انسٹانس وہاں کہ ان کو ہمیں کہیں نہ کہیں اس لیے ہم چک اپنے درسکوں کو سمجھا سکیں کہیں نہ کہیں اس کے قریب جانے کی کوسس کر رہے ہیں کہ درسک سمجھ سکیں کہ آخر تین سو سکتر کیوں ہٹانا ضروری تھا یا پہتیس ایک کیوں ہٹائی گئی ہے پہتیس ایک ہی دھارہ ایک آہ بالمک سمجھ جو ہے وہاں کا وہ جو لگاتار اس بات کی مانگ کر رہا تھا کہ پہتیس اے ہٹائی جائے کیونکہ ان کو جب انیس سو باسٹ میں ہرتال ہوئی تھی تو انیس سو باسٹ کی ہرتال کے بعد وہاں پر پنجاب سے کچھ بالمک سمجھ کے لوگ لے جائے گئے تھے اس بات کے لیے کہ وہاں پر انہیں جو صفائی کے لیے لوگ چاہیے تھے وہ پنجاب سے لے کر گئے اور اس سرط پر لے گئی تھی سرکار کہ ہم آپ کو وہاں کی اسٹھانی ناغرکتہ دیں گے لیکن اس کے بعد سے آج تک ان کو اسٹھانی ناغرکتہ نہیں ملی بس ایک وشیشہ دکار یہ دے دیا کہ ان کے بچے اگر کوئی نوکری ملے گی ان کو تو وہ صرف اور صرف ان کو صفائی کرنے والوں کی نوکری ملے گی تو وہاں کے لوگوں کا بڑا یہ درد ہے کہ آخر ہمارے بچے جو پرائیوٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں جو اچھی انیورسٹی سے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کو بھی آخر اگر یہ ٹریٹمنٹ ملے گا یہ دہرہ بیوار ہوگا تو ہم کیسے رہیں گے کیونکہ ہماری پیڑیاں یہاں پر آ چکی ہیں تو پیتیس اے ہٹنے کے بعد وہ جو سماس کا ایک درد تھا اس درد کو بھی کہیں ایک فائدہ ملا اور خاص کر ان مائلاؤں کو بھی ایک ادھکار ملا ہے جنہوں نے جمبو سے باہر نکل کر جمبو کسمیر سے باہر نکل کر پرسوں سے سادھی کی اب وہ باپس اپنے راج میں اپنی ناغرکتہ ان کی جو دہری ناغرکتہ والا جو اشر تھا وہ اب بے اثر ہو گیا اور کہیں نہ کہیں ان کی ناغرکتہ ایک ہوگی اور پورے دیس میں ایک ناغرکتہ لاغو ہوگی جو ابھی تک ایک سب سے بڑا جو پریسانی تھی وہ یہ تھی کہ دو ناغرکتہ چلتی تھی اس دیس میں کہ جمبو کسمیر کی ناغرکتہ الگ ہے اور آپ کو بائی ڈیفالٹ وہ دیس کی ناغرکتہ ملی ہوئی تھی لیکن جمبو کسمیر کی ناغرکتہ باقی دیس واسیوں کو نہیں ملتی تھی ایک بات ہو رہے کہ پیتیس اے کا جو آپ جکر کر رہے ہیں پیتیس اے میں دیکھی ایک پراؤدھان اور تھا وہ پراؤدھان یہ تھا کہ جو جمبو کشمیر میں جو لوگ نوکری کرنے جاتے ہیں یعنی کہ جو وہاں آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس کیڈر کے جو ادھکاری وہاں پوسٹنگ لیتے ہیں اور باقی سینٹرل گورنمنٹ کے جتنے آہ لوگ وہاں نوکری کرنے جاتے تھے تو انہیں دو ادھکار نہیں ملتے تھے پہلا ادھکار دیکھیں آئی ایس کوئی بھی ادھکاری نوکری کرنے جائے گا اور اس کیڈر کا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں تیس سال کے لگ وقت تو وہ وہاں رہے گا اور تیس سال اگر وہ رہے گا تو اس کا پریبار بھی وہاں رہے گا اس کو سیٹل بھی کرے گا تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایک طریقے سے دیکھی کہ جو آئی ایس ادھکاری یا آئی پی ایس ادھکاری وہاں نوکری کرتے تھے وہ وہاں پر ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے تو یہ پیتیس اے کا ایک بہت بڑا گلت ریسٹرکشن تھا دوسری بات وہاں جو یہ جو لوگ ادھکاری وہاں نوکری کرتے تھے ان کے جو بچے ہیں وہ بچے صرف دسوی ککشا تک ہی وہاں پر ایجوکیشن لے سکتے تھے دسوی کے بعد اگر انہیں اپنی شکشا لینا ہے تو پھر انہیں جمع کشمیر کے بہار آ کر ہندوستان کے کسی اور راجے میں جا کر شکشا لینی ہوگی تو یہ اپنے آپ میں دیکھیں بڑی ویسنگتی تھی کہ اگر کوئی ادھکاری وہاں نوکری کر رہا ہے اس کا بچہ پھر کہاں جا کر پڑے گا تو یہ اس طریقے کے بہت سارے کلاوز تھے اس کے اندر اور تین سو ستر میں بھی اور پیتے سہے میں بھی تو جو کی ایک طریقے سے دیکھئے کہ ان کے ہٹنے کے بعد میں بہت راحت لوگوں کو ملے گی جو اپنے پروپرٹی کی بات کہی اس میں ایک بات اور ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی ویکتی باہر سے جا کر جمع کشمیر میں پروپرٹی نہیں گھریج سکتا تھا پہلی بات جمع کشمیر میں بیجنس نہیں شروع کر سکتا تھا دوسری بات تو یہ اب یہ چیزیں ختم ہو گئے اور ان کے ختم ہونے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ وہاں پر تیجی سے ہو پائے گا اگر آپ کسی راج کو دوسرے راج سے کاٹ کر رکھیں گے تو وہاں وکاس نہیں ہوگا لیکن اب وہاں پر اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں ڈیولپمنٹ ہوگا اور جو ایک ٹررزم کی ایکٹیوٹیز وہاں ہوتی تھی وہ وہاں کے جو راجنیتک دل کہیں یا وہاں کے جو الگاوادی نیتہ کہیں وہ اس تین سو ستر کا لاب اٹھا کر وہاں جس طریقے سے لوگوں کا مسیوس کرتے تھے ان کو میز گائیڈ کرتے تھے تو اس تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد میں اور اس کو یونین ٹیریٹری کا درجہ ملنے کے بعد میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں پر شانتی وہاں پر آئے گی میں علوک جی ہمارے نیشنل ایڈیٹر ہیں بھونیز جین جی پچھلے دنوں جمہو کسمیر ایک دل کے ساتھ بھومنے گئے تھے اس کے بعد انہوں نے جو لکھا اس کی کچھ لائنیں ہے میں یہاں پر پڑھ کے سناوں گا آتنکاریوں کی چھوٹی جندگی دیکھ کر یوکوں کا ان گتویدیوں سے مو بھنگ ہو رہا ہے بہت سے یوبک کھل کر بولتے ہیں کہ وہ سانتی اور سمرتی چاہتے ہیں اسی کے چلتے مکھ دھارا میں سامل ہونے والے یوباؤں کی سفلتہ کے قصے جباں پر چھا رہے ہیں وہ اور آگے لکھتے ہیں بیروزگاری اور منورنجن کے سادنوں کی کمی بھی گھاٹی کے یوبکوں کو آتنگواد کی اور دھکیلنے کا کارن بنے ہیں صبح سے لے کر رات تک بینا کام بھومنے والے یوباؤں آتنگوادی سموؤں کے ہتے آسانی سے چڑھ جاتے تھے پتھر فیگنے جیسے کام کے لیے انہیں دو سو سے چار سو روپے مل جاتے تھے اسی سمسیا کو دھیان میں رکھتے ہوئے راج پال ساسن کے دوران وہاں یوٹ انگیزمنٹ کارکم شروع کیے گئے اب راج کے قریب چار لاکھ یوبہ اور چھاتر ان کارکرموں کے تحت کھیل اور سانسکرٹک گتویدیوں میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے جو اپنے لیکھ میں لکھا ہے کہ ایک انمان ہے ایک موٹے انمان کے انسار اب گھاٹی میں لگ بک دھائی سو سے زیادہ آتنگکاری بوزود ہیں اپنا کام کرنے کے اچھک یوباؤں کو پروش سہن دینے پر دھیان دیا جا رہا ہے پتھر واجی کم ہوئی ہے نسیلی دماؤں کی لت کے معاملے بھی کم ہونے لگے ہیں سکھ چھابہ روزگار کے لیے دیس کے دوسرے حصوں کا رکھ کرنے میں وہاں کے یوبہ دلچسپی لے رہا ہے آلوک جی مجھے لگتا ہے کہ پورا جو تین سو ستر ہٹانا یا سرکار کو کہیں نہ کہیں جو چیزیں ضروری تھیں مجھے لگ رہا ہے کہ جو یہ بھاؤ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہاں کے لوگ اس کو بہت ہی تہے دل سے سوئی کار کریں گے وہ بہت ہی ایکسپٹنس کے ساتھ کی کہیں نہ کہیں جو دو سنسکتیاں ہیں جو ابھی تک بلکل الگ کر کے رکھا ہوا تھا کہ دیس الگے کسمیر الگے اب سائد مجھے لگتا ہے انٹر کنیکشن ہوگا دونوں کے بیچ آدھان پردان ہوگا تو مجھے لگتا ہے نئی سنسکتی جب جانیں گے اور بکاس کی نئی دھارہ دیکھیں گے تو سائد ایک بدلاؤ وہاں کے لوگوں کے بیچ میں نظر آئے گا اور وہ اس کو بہت ہی آسانی سے ایکسپٹ کر پائیں گے لیکن اس میں دو چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جمہو کشمیر کو بھی ہم کو دو حصوں میں باتنا پڑے گا ایک جمہو کا حصہ اور ایک دوسرا کشمیر کا حصہ اور آپ یہ بھی سمجھئے کہ لوگوں کا جو معنی سے وہ بہت جلدی بدل جائے گا یا وہاں اس کا سواگت ہوگا موس میں اس کی میرے کو گنزائش بہت زیادہ نظر نہیں آتی ہے کیونکہ جمہو والا حصہ ہے وہاں پر تو جاہرے کی اس کا سواگت ہوگا اور وہاں پر اس طرف میں کافی پیس فولی ویسے بھی وہ علاقہ پیس فول ہے اور وہاں پر یہ ٹھیک رہے گا لیکن جو کشمیر کی طرف ہم جیسے ویلی کی طرف ہم جائیں گے اور جہاں سے پاکستان کا قریبی حصہ شروع ہوتا ہے وہاں پر اس کا ویرود مجھے لگتا ہے بہت جگہ پر ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ ابھی وہ لوگ اس چیز کو یہ سمجھیں گے کہ یہ ان کی آٹونومی پر پرہار ہے اور اس کا وہ ویرود کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الگاو وادی نیتہ اب تک وہاں چوب بیٹھے تھے ہو سکتا اس ایشو کو لے کر وہ لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس ان دونوں کا رول کیا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اپنی مہمکہ کو نباتے اگر وہ وہاں پر وہاں لوگوں کو بھڑکانے کا اور اس کے خلاف آندولن کھڑا کرنے کا کوشش کریں گے تو یہ لمبا سمجھ لگ سکتا ہے تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ لیکن اس سے بہت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کئی بار جب آپ کے کسی شریر کے کسی حصے میں اگر جخم ہوتا ہے اور اس میں انفیکشن ہوتا ہے تو اس کو صدارنے کے لیے کٹنا پڑتا ہے یا پھر پین فول تو ہوتا ہے تو ابھی یہ جو درد ہے وہ اس کو سہا جا سکتا ہے اس سے کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگی ایک کہیں نہ کہیں بڑی بات آپ نے کہی کہ اس درد کو سہنا پڑے گا لیکن ایک اور سنکٹ کہیں نہ کہیں خڑا نظر آ رہا ہے جو ابھی جیسے ہم جنرل صاحب سے بات کر رہے تھے جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ اگلے تین چار سال لگیں گے لوگوں کو باپس جمہو اور کسمیر میں آنے میں خاص کر ان بچوں کو جو نائی ٹی میں پڑھ رہے ہیں تو اب ایک سوال یہ مجھے لگ رہا ہے وہ تھوڑا سا آپ کا سوال سمجھ نہیں پائے تھے آپ نے حالیہ جو جو چار دن کے مومنٹ میں جو وہاں کے نائی ٹی سے بچوں کو شفٹ کیا ہے نائی ٹی سے بچوں کو نیشنل انسٹویٹ سے بچوں کو باہر کر کے ابھی نکالا ہے اس کی بات آپ کر رہے تھے اور وہ سمجھے کہ ٹوٹلی سسٹم کو لاغو ہونے میں کتنا سمجھے لگے گا تو مجھے تو لگتا ہے جو آج کی جو اسٹیتی ہے جو وہاں پر جو ابھی فیلحال سرکار نے شانتی کے لیے وہاں پر جو کچھ بھی کیا ہے جس طریقے سے بچوں کو باہر کیا ہوا ہے جس طریقے سے نیتاؤں کو نظر بند کیا گیا تھا مجھے لگتا ہے یہ پندرہ بیس دن کے اندر یہ ساری اسٹیتیاں صدر جائیں گی کیونکہ اتنا سمجھے نہیں لگے گا خاص کر کے شری نگر میں تو نہیں لگے گا شری نگر میں نائٹی ہے وہاں پر تو جلدی سرکار اپنے کنٹرول میں چیزوں کو لے لے گی اور اگر ہم ٹوٹالیٹی کی بات کریں کہ ٹوٹالیٹی میں جمہ کشمیر کب بلکل عام آدمیوں کے لیے جانے لیے یوگی اور آسان ہو جائے گا تو اس کے لیے تھوڑا سمجھے لگ سکتا ہے بلکل صحیح اور ادھارن دیا تھا سینوں صاحب نے پنجاب کا کیونکہ ایک سمجھے میں پنجاب میں جانا بھی بڑا جوکھیم کا کام تھا لیکن دیرے دیرے وہاں پر سرکار کے اس تکشپ سے اس کی طاقت سے چیزیں کنٹرول میں آ گئی تو جمہ کشمیر میں مجھے لگتا ہے کہ آپ مان کے چلیے کہ بوس کے لیے جو سینوں صاحب کہہ رہے تھے کہ دو تین سال کے اندر پرستیتی ہیں وہاں صدر سکتی ہے نے بھی اٹھایا تھا اپنے لیک میں کہ ان کے ہاتھوں میں روزگار نہیں ہے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے جب دن بار اگر آپ فری رہیں گے تو آخر کیا کریں گے تو کل ملا کر کہ اگر اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ نئے انسٹیوشنز جائیں گے نئی انڈسٹریز جائیں گی اور وہاں ایک جو روزگار جو ڈبلپ ہوگا لوگوں کو جو ہاں کنیکٹ ہوگا مجھے لگتا کہ وہ ایک بڑا بدلہ وہاں پر لے کر کے آئے گا اگلے تین چار سال مہتپور ثابت ہوں گے لیکن ابھی سب سے بڑا جو سنکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پی ڈی پی اور نیشنل کانفیرنس اس کے بعد جو دوسرے سنگٹن ہیں چاہے وہ عمر وائز کا ہو یا باقی لوگوں کا ہو وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس فیصلے کے خلاب ایک ایگریشن ایک ریٹیلیٹیشن دکھائیں گے کیا لگتا بلکل دکھائیں گے اور دیکھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ہندوستان کے جو راجنیتک دل ہیں ان کی کیا بھومی کا ہے جیسے کی بسپا اور سپا اس کے سپورٹ میں آئے ہیں مجھے لگتا ہے کانگریس بھی اس پر بہت زیادہ ویروت نہیں کرے گی کانگریس اس بات پر ویروت کر رہی ہے کہ آپ جس طریقے سے اس کو لے کر آئے ہیں وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ اب ان کی کیا رڈنیتی ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دیروں میں کچھ گھنٹے میں یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کانگریس اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے لیکن کانگریس کو بھی اس پر مجھے نہیں لگتا کہ اپوز کرنا چاہیے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب انیس سو ان پچاس میں تین سو ستر کی بات کیسے آئی جب راجیوں کا انیس سو ستالیس میں جب دیش آجاد ہوا اور اس کے بعد میں یہ کہا گیا کہ جب مکشمیر یہ تیع کر لے کہ اس کو کہاں جانا ہے وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو راجہ ہری سنگھ جو تھے انہوں نے لکھ کر دیا تھا کہ وہ ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد میں ہندوستان کا حصہ ہو گیا تھا لیکن انیس سو ان پچاس میں گھٹنا ہوئی اس سمیں پاکستان کے طرف سے قبجہ کرنا شروع کر دیا گیا تھا جو ابھی پی او کے جس کو ہم کہتے ہیں پاک آکیپائیڈ کشمیر کہتے ہیں اس طرف سے پاکستان کی سینہ نے قبجہ کرنا شروع کر دیا تھا تو آئینگار تھے انہوں نے ہاؤس میں یہ کہا تھا کہ یہ بھی ستھیتی ہیں جمہو کشمیر کی ٹھیک نہیں ہے اور اسے ستھیتی میں وہاں تین سو ستر لگائی جانی چاہیے مطلب ایک پرابدھان کرنا چاہیے تاکہ وہاں پر کنٹرول کیا جا سکے اور آٹرنومی اس اسٹیٹ کو مل جائے بعد میں جب پرستیتیاں سامان نہیں ہوگی تو اس کو وہاں پر سے ہٹا لیا جائے گا تو وہ اس سمیں کے لگائی گئی تین سو ستر آج تک لگاتار اتنے سمیں تک بنی ہوئی ہے یہ ایک اعصائی وکلپ تھا سب سے بڑی بات یہ اس کو جب لگائی گیا تھا تب سنسد میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس تھائی طور پر لاغو کی جا رہی ہے لیکن یہ دھیرے دھیرے وہاں کے راجنیتک دلوں کی طاقت بن گئی جس میں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی بی دونوں ہی اس کا کیونکہ ان کو ایک جو طاقت اس سے مل رہی ملی جو آٹرنومی کی طاقت تھی اس کے قارن سے انہوں نے اس کو ہٹنے نہیں دیا گئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دو راجنیتک دل اور جمہو کشمیر کے کچھ دھڑے وہ اس کا ویروض کریں گے لیکن باقی میں سمجھتا ہوں کہ جو دیش کے بڑے راجنیتک دل ہیں چاہے کانگریس ہو بی جے پی ہو تمام پولٹیکل پارٹیز ہو ملہب سب ہی کو مجھے لگتا ہے اس کا سپورٹ کرنا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے لیکن ایک بڑی جو مجھے لگ رہا ہے کہ کانگریس کے لیے ایک بڑی بچتری سٹی فز گئی ہے کانگریس نے پہلے دن سے اس کا ویروض کیا اگر نیتا صدن ہیں تو وہ گلام نبی آزاد ہیں جمہو قسمیر علاقے سے آتے ہیں وہ سمرتن کیسے کر پائیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک لوکل فیلنگ کا ایک ایشو بھی ہے دوسرا کانگریس کے نیتاؤں جو پچھلے تین چار دن سے جو سٹینڈ دکھایا ہے وہ لگاتار بپکشے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں وہ عمر عبداللہ اور باقی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ لگاتار اس بات پر بیان دے رہے ہیں سبھے سبھے جو ٹویٹ ایک دگویجے سنگھ نے کیا دگویجے سنگھ نے کیبنٹ میٹنگ اور ہاؤس میں تین سو ستر اٹھانے کے بیچ دوران ان کا میسز آیا انہوں نے کہا کہ دیس میں تانہ ساہی بڑھ رہی ہے تو کل ملا کر جو جس طرح کے ٹویٹ آ رہے ہیں سبھے جو طرح سنڈیا ٹویٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ امرجنسی کا دور قسمیر کے بھی تر ایمپوز کیا جا رہا ہے کانگریس کہتی ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر اس طرح کی کسی بھی گھٹنا کو یا اس طرح کی کسی بھی عدیقاروں کے کمی کو سویکار نہیں کریں گے تو کیا لگتا ہے کہ کانگریس جو اپنے خود کے بنے بنے ہوئے جال میں ہی کہیں پسیوی نظر آ رہی ہے اور بی جے پی اسی کا فائدہ لے رہی ہے کہ ان کے جال میں ان کو فسا کر کے اُلجھا دیا جائے اور ایک سیڈی لائل لے کر کے آگے بڑھ لیا جائے کیونکہ جس طرح ایسے ہاؤس کے بیطر گریہ منتری نے کہا کہ آپ جو بھی مدے پر بات کرنا چاہتے ہیں میں سب پر جواب دوں گا آپ میری بات سنیے اس کے بعد آپ کو ڈیویزن چاہیے ہم ڈیویزن کریں گے آپ کو چرچہ چاہیے چرچہ کریں گے آپ کو جو چاہیے وہ کریں گے جو یہ کانفیڈنس لیول ہے اور کانگریس کہیں نہ کہیں اس سے بھاگتی ہوئی نگر آ رہی ہے دیکھیں جو بھی بجیر سنگھ کا ٹویٹ ہو چاہیے جو طرح سندھیہ کی ریاکشن ہو یہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کانگریس ویرود کے لیے ویرود کر رہی ہے اور وہ یہ شو کرنے کے لیے جس طریقے سے آپ اس کو لے کر آئے جس طریقے سے آپ نے جمہ کشمیر میں پہلے اپنی طاقت لگائی وہاں پر جس طریقے سے کرفیو کریٹ کیا اور وہاں کے لوگوں کو نظر بند کیا نیتاؤں کو نظر بند کیا جس طریقے سے آپ اس کو ہاؤس میں لے کر آئے اس کا ویرود وہ کر رہے ہیں لیکن کیا یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کیا وہ تین سو ستر کے پرویزن کو ہٹانے کا سہدانتک طور پر ویرود کرتے ہیں کیا یہ بہت مہت پونڈ بات ہے اس کو دیکھنا ضروری ہوگا جیسے کی ابھی جو میرے پاس جو جانکاری آ رہی ہے اس میں کچھ راجنیتک دلوں نے اس کا سپورٹ کیا اور کچھ نے ویرود کیا جیسے جی ڈی ایس اس کی ویرود میں آ گیا ہے لیکن بسپا نے سمرتن دیا ہے انہ درمک نے سمرتن دیا ہے اور بی جی ڈی نے سرکار کو سمرتن دیا ہے جی ڈی ایو نے سمرتن نہیں دیا ہے شیو سینہ نے سرکار کو سمرتن دیا ہے وائی ایس آر سی پی نے سرکار کو اندرپردیش کی جو سرکار ہے جن کی انہوں نے بھی اس کو سمرتن دیا ہے تو دیرے دیرے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے سمرتن میں تو بہت سارے رائڈنیٹک دل کھڑے ہوں گے ہی اب یہ اس میں سب سے خاص پہلو یہ ہے کہ کانگریس کیا لائن لے کر آتی دیکھیں کانگریس ابھی تک جو ویروت نکل کر آ رہا ہے وہ اس تین سو ستر کے پروویزن کا ویروت کہیں شبت پر نہیں آ رہا ہے وہ سرکار کے طریقے پر آ رہا ہے کہ آپ نے تانہ شاہی طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں آپ نے اس کو لوگوں کو اس میں اپنے کانفیڈنس میں نہیں لیا یا آپ کشمیر کے لوگوں سے بات کرو آپ کشمیر کے نیتاؤں کو ساتھ ملے کر آ کے ان سے بات یہ باتیں وہ کر سکتے ہیں اب یہی دیکھنا ہوگا کہ کیا کہ بھل اس لیول پر کانگریس ویروت کر رہی ہے یا وہ سیدھے سیدھے کہہ رہی کہ تین سو ستر مالہ گی رہنا چاہیے لیکن ایک ایک چیز اور ہے دو سوال اس میں جو آپ نے بات کری پہلا سوال تو یہی کہ اگر بھاجپا یا سرکار لوگوں کو بتاتی اور اس کے بعد یہ سب کرتی کیا سمبھاؤ تھا کہ وہ کر پاتی اتنا بڑا آپریشن جس کو وہ کرنا چاہ رہی تھی کیا اگر وہ سب کو بھروسے میں لینے کی کوشت کرتی تو کیا یہ ہو پاتا دوسرا اگر کانگریس تین سو ستر کے ویروت میں کھڑی ہوتی ہے تو راجنیتک طور پر اس کا نفع نفسان اس کو کیا ہوگا دیکھیں دونوں چیزیں جیسے میں ابھی آپ اسٹوڈیو میں آنے کے پہلے بھی یہ بات اپن اس پر چرچہ کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایسے نرنے تو ایسے ہی لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ اس طریقے کے نرنے میں آپ کسی راجنیتک دلوں کو اللہ پارٹی میٹنگ گلا کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کرنا بھی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ طاقت ہے اور ہمیں اگر اچھا کرنا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ادیش کیا ہے اور اس کا ادیش اچھا کرنا ہے اس لیے اس طریقے کے نرنے تو سرکار تانہ شاہی کر کے لے گی ہی اور کانگریس نے کونسی تانہ شاہی نہیں کری ہے کانگریس نے کیا امرجنسی اس دیش میں لاغو کی تھی تب پوچھا تھا کیا پولٹیکل پارٹیز کو بھلا کر کیا ہم اس دیش میں آج امرجنسی لاغو کر رہے ہیں آج رات سے تو کیا آپ کا کیا کہنا ہے تو یہ کانگریس کا اپوزیشن چونکہ وہ ویپکش میں بیٹھی ہے اس لیے وہ ویپکش میں اس طریقے کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کو اس سمجھ بہت سمجھداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے آپ کو ایک بات یاد ہوگی کہ مینیفیسٹوں میں کانگریس نے کچھ چیزیں لکھی تھی اور اس کے لکھنے کا نقصان کانگریس کو بہت ہوا ہے اس میں ایک بات وہ پیتی سے کا بیشو تھا کہ ہم نہیں ہٹائیں گے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیتی سے نہیں ہٹائیں گے وہ اس کا کتنا نقصان کانگریس کو اٹھانا پڑا ہے تو کانگریس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس راستے پر جا کر اب آگے کی راجنیتی کرنا چاہتی ہے اگر وہ اگر وہ چاہتی ہے تو دیکھئے وہ سرکار کا سمرتن نہ کرے لیکن وہ تین سو ستر ہٹانے کا سمرتن کر سکتی ہے وہ سرکار کے روئیے کا سمرتن نہ کرے سرکار کی تانہ شاہی کا سرکار نے جس طریقے سے اس آمنٹمنٹ کو لیا اس کا وہ ویروت کرے چطرائی اسی میں کہ آپ اس کا ویروت کرے لیکن راشت ہٹ میں جو اتنا بڑا فیصلہ ہوا ہے اس کا ویروت کانگریس کو نہیں کرنا چاہیے اگر کانگریس اس کا ویروت کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو راجنیتک طور پر بڑا نقصان ہندوستان میں دیکھنے کو ملے گا بڑا نقصان دیکھنے کو ملے گا ایک بار ہم پھر 29 جولائی کو ہمارے نیشنل کنٹینٹ ایڈیٹر بونے زینجی نے جو لکھا تھا اس کو میں آپ کو آٹیکل پڑھ کے سنا دوں مجھے لگتا ہے کہ یہ اس حالات میں سب سے موجود ہے خاص کر تب جب ایک پترکار کے طور پر وہ وہاں کو دیکھتے ہیں اور وہاں کے حالاتوں پر چرچہ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پورے دیش کو جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ سارا کچھ کیوں ہوا اور کیوں ہونا ضروری تھا وہ لکھتے ہیں جہاں ہاں ڈالو ایک گھوٹ ڈالا کیا کسمیر گھاٹی میں سامان اسثتی بحال ہو رہی ہے گھاٹی میں تناؤ کا تاپمان مہاپنے کے دو فوری پیمانوں کو دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے ان پیمانوں میں سے ایک ہے امرنا تیاترہ کا سالانہ آیو جن اور دوسرا ہے پتھر باجی کی گھٹناوں کے ہپتے بار ہونے والے باقی یہ صحیح ہے اس بار امرنا تیاترہ پر جانے والے شدیالوں کی سنکیہ دو ہزار پندرہ کے بعد پہلی بار تین لاکھ کے آنکڑے کو پار کر چکی ہے جبکہ ابھی یہ اترہ سماپت ہونے میں سترہ دن باقی ہے دوسرا پیمانہ بھی بتاتا ہے کہ ہر شکربار کو ہونے والی پتھر باجی کی گھٹنایں اب تھم چکی ہیں کیا کارن ہیں کہ گھاٹی میں آئے اس بدلاؤ کا کیا واقعی جیسا کی دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک سال کے کیندر کے سساسن کا یا پرینام ہے یا کسی ڈر کا اثر یا پھر کسی ٹوپان سے پہلے کی سانتی انہی کچھ سوالوں کے جباب کی تلاس میں حالی میں ایک پترگار منڈلی کے ساتھ گھاٹی کی یاترہ کی کس میر کی میری یہ پہلی یاترہ تھی اچھی ہو یا بری اس سے پہلے دھرتی کے اس سورگ کو لے کر دماغ میں جو چھ بھی بنی تھی اس کے آدھار کتاب پستکیں اکھوار ٹی وی اور سینیما ہی تھے یا پھر کس میر کی یاترہ کر کے لوٹے مطروں کے ورطانت یاترہ سنچپتی تھی تین دن کی لیکن ان تین دنوں میں پلوامہ کے عام یوبکوں سے لے کر جمہو کس میر میں سربوچ پد پر آسین راج پال ست پال ملک تتھا اتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ لگنے لگا کہ گھاٹی کی موجودہ تصویر اب کچھ ساپ دکھائی دینے لگی ہے سین اگر ہوائی اڈے سے ڈل جھیل کو جوڑنے والی سہر کی مکہ سڑک کا ایک چھوڑ سے سروہ ایک چھوڑ سے سروہ کر دوسرے چھوڑ پر پہنچ جائیں تو اونچے پہاڑوں سے گریز خوبصورت سہر کے الگ الگ مجاز کا جائزہ ایک ہی دن میں لیا جا سکتا ہے وہ آگے لکھتے ہیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ چھے سو پریباروں نہیں سکتا سکھ لوٹا ہے کسمیر کے بھی تر وہ آگے لکھتے ہیں مونیج جی آگے لکھتے ہیں کہ پورے دیس میں مانسون چھا چکا ہے پر سین اگر میں چوبیس جولائی کو تاپ مان چونتیس ڈگری سے اوپر تھا اس دن موسم کا سب سے گرم دن تھا ڈل جھیل میں ہمارے ساتھ موٹر موٹ میں گئے ایک ستھانی وقتی نے بتایا کہ اتنی گرمی کا مطلب ہے 48 گھنٹے کے بھی تر تیج برسا ہوگی اور ٹھیک ایسا ہی ہوا اگلے دن سب سے ہی بارش کی جو جھڑی لگی دوپیر میں ہمارے سین اگر سے روانہ ہونے تک بدستور جاری رہی سین اگر کا باجار اتری بھارت کے کسی بھی سہر کے باجاروں جیسا ہی آتا ہے بڑے اسٹور بیبن برانڈوں کی دکانیں رات میں جگمگاتے سائن بوڑ باجاروں میں چہل پہل تو تھی پرگرمیوں میں دیش کے دوسرے پروتی پریٹنستلوں کے مقابلے پریٹکوں کی بھیڑ بہت کم تھی دوپیر میں تو گرہاکوں کے انتظار میں دکندار سستاتے نظر آئے دکندار بتاتے ہیں کہ اب تک پھر بھی استطیتی ٹھیک ہے آلی چان بنگلوں کی کتارے ہیں اس بات پر گوھر کریے گا گپ چپ گپ کار روڈ پر ماف کریے گا گپ کار روڈ پر راز نیتاؤں کی لمبے چوڑے چھیتر میں فیلی کوٹیاں ہیں دوسری اور کئی علاقوں میں گریبی کے منجر اسپسٹ دیکھے جا سکتے ہیں راج کے ایک ورشت عدیقاری بتاتے ہیں کہ جمہو کس میر میں چھے سو پریوار جنہوں نے پچھلے ستر سالوں میں ستہ سکھ کا اصلی مجھا لوٹا ہے انہی پریواروں کے آس پاس بڑے بیوسائے ہیں انہی پریواروں کے سدسچوں کو بڑے بڑے ٹھیکے ملتے ہیں انہی سے سممندت لوگ راج نیت افسرسائی نیائی پالکہ اور بیعپار میں چھائے ہوئے ہیں راج کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ انہی کی جیووں میں جاتا ہے عام کس میری آج بھی بیروزگاری اور گریبی کے بھیا بھیجال میں پسا ہوا ہے بے بتاتے ہیں جمہو کس میر کا بارسک بجٹ پچاسی ہزار کروڑ روپے کے لگ بگ ہے قریب اتنا ہی بجٹ چھتیز گڑ کا ہے پر دونوں راجیوں میں آدھار بھو ڈھانچے کے وکاس میں جمین آسمان کا فرق ہے اتراخند اور جمہو کس میر کی بھوگولک پریستی ایک جیسی ہیں پر اتراخند جنتہ کو ملنے والی سبیدھاؤں کے ماملے میں بہت آگے ہے آگے بتاتے ہیں کہ آپ کو آشیہ ہوگا کہ جمہو کس میر بریج کنسٹرکشن کارپوریشن میں آج تک کسی کارے کا ٹھیکا نہیں ہوا ہے یہی حال پولس ہاؤسنگ کارپوریشن کا ہے سارے ٹھیکے نیتاؤں کے دوستوں کو ملتے رہے ہیں ایسے میں عام ناغرک کیسے آگے بڑھیں گے جس بھی بیبھاگ میں ہاتھ ڈالو ایک گھوٹالا پکڑ میں آتا ہے یہاں کا ایک بڑا بینک ہے اس میں کوئی نیوکتی پار درشی پرکریہ میں نہیں ہوتی ساری نیوکتیاں پچھلے دروازے سے ہوتی ہیں ادھیکاری راج کو اس کا پیسہ جنتہ کی سبیدھائیں جھٹانے کی بجائے ایسو آرام پر خرچ کرتے رہے ہیں آپ کسی بھی بڑے ادھیکاری کا منگلہ دیکھ لیں دوسرے راجیوں کے منتریوں کو بھی بیسے منگلے نصیب نہیں ہوتے ہیں راجنے تاؤں کے کرپاپاترہ آسانی سے سرکاری نوکریہ پا جاتے ہیں ان کا بھی ایک طریقہ ہے پہلے انوبند پر لگاتے ہیں پھر ستھائی سرکاری کرمچاری بن جاتے ہیں آج جمہو کسمیر میں بیدھیارتی سچک انوبات سٹوڈینٹ پر ایک سکشہ کے یہاں لوگوں کا باسطیوک گصہ اس کلاس سمودائے کے پرتی ہے جمہو کسمیر میں پہلی بار آئیکر بیبھاگ نے بڑی کاربائی کی موجودہ راجپتی ساسن کے دوران کی ہے بڑے پیمانے پر دستاب جبت کیے گئے ان کے بسلیشن سے سیگری کئی لوگوں کے مکھوٹے اترنے کی امید کی جا رہی ہے راجپتی ساسن کے دوران راج کے کئی ساحسک عدکاریوں کو بیوی نپدوں پر لگایا گیا ہے جنہیں جان کر راج کے ناغرک روج حیران ہو رہے ہیں ایک الکھت پرمپرہ بن گئی ہے کہ کوئی بھی سرکاری پریوزنہ سرکاری جمین پر ستھاپیت نہیں ہوتی اس کے لیے خاص لوگوں کی نیزی جمین ادگرہت کی جاتی ہے اس کے لیے معاوضہ اتنا زیادہ دیا جاتا ہے کہ ممبئی کے کولابا اور باندرہ علاقوں میں اس سے کم قیمت پر جمین مل جاتی ہے پچھلے ایک اس پر ہے دیکھ یہ نتیجے کیا ہوں گے یا لوگ جی کہیں نہ کہیں وہ پوری حقیقت جو واقعی میں کسمیر ویلی کے اندر ہے ایک آرٹیکل کے بھی تر بھونے جی صاف صاف کر دی تو کیا نہیں لگتا کہ یہ جو حالات ہیں اور جو دیس کے دوسرے حصوں میں ہے کہ اور جب ایک بار ہوگی تو اس کے لئے اس کو ٹالنے سے کوئی مطلب نہیں اس ہندوستان میں رام مندیر کا مدہ اتنے سالوں سے ٹالا گیا تین سو ستر کا مدہ اتنے سالوں سے ٹالا جا رہا تھا آج کا دن اتحاس بن گیا ہے اور ظاہر ہے کیونکہ اب یہ جس طریقے سے جب وہ وہاں گئے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے اس بات کو شبدوں میں پھرویا آیا ہے وہ ظاہر ہے وہاں کی پوری داستان کو بیان کرتا ہے کہ جمہ کشمیر میں کیا ہے حقیقت کیا ہے اور کس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ تین سو ستر میں یہ ایشو تھا کہ آپ کے اندر سرکار صرف تین مددوں پر ہی دخل دے سکتی تھی ایک رکشہ ایک ودیش اور ایک سنچار اگر یہ تین ایشوز ہیں یعنی سنچار کا کوئی مددہ ہے رکشہ تھے جو وہاں جمہ کشمیر کی سرکار کے پاس اپنے خود کے پاس میں تھے تو اب یہ تین سو ستر ہٹنے سے وہاں پر یہ ایسی ختم ہو گئی اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو دوسرے راجیوں کی طرح ہی اس کو ٹریٹ کیا جائے گا ابھی تک جو ایک الگ جھنڈے کا بھی ایشو تھا وہ بھی اب ختم ہو جائے گا دو پردھان دو ویدھان جو بی جے پی کہتی بھی رہی تو وہ چیز وہاں نہیں ہوگی اور الگ جھنڈہ نہیں ہوگا ایک بات اور ہوگی کہ ابھی وہاں پر سرکار ختم ہوتی ہے سرکار اگر نہیں رہتی ہوگی بڑا اس سے بہت فرق مجھے پڑتا ہے پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ جمہ کشمیر کی پولیس اب اکاؤنٹیبل ہوگی گورنر کے پرتی مطلب کی جو راج سرکار گرہ منتری اور مکہ منتری کی بجائے راج پال کو ریپورٹ کرے گی تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا فیصلہ ہے مطلب کی اس طریقے کے چینجز ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے سمویدن شیل ہندوستان کا سب سے سمویدن شیل علاقہ ہے وہاں پر شانتی ستھاپیت ہونے میں ایک راستہ کھولے گا ایک راستہ کھولے گا ایک بڑی بات آپ نے کہ سرکار سے تین معاملوں میں دخل دے سکتی تھی اب یہ ہو جائے گا کہ ساتھ پردیس ہے تو ان کے پاس ایک لیمیٹیڈ ادھکار رہ جائیں گے اور سارے ادھکار نیت ہو جائیں گورنر مرے آکر کے لیکن ایک بڑی چیز جو ایک بڑا بدلاؤ جو نظر آیا جی اور جو اس طرح کے آئی ٹی آئی اور اس طرح کے جو قانون تھے وہ سارے آج سے اپلائی ہو جائیں جی 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 بڑی پری پری رہی ہیں یا پوری ہو چکی ہیں جی جی بڑی بھونے جی نے اپنے آرٹیکل میں کہی مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کو پھر سے واپس کھنگال کر کے ان چہروں سے نکاب اتارا جا سکتا ہے جو چہرے وہاں پر سپیل پوس بنے ہو ہے دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں ابھی بھارت سرکار نے ایک بل پاس کیا ابھی ایک ہفتہ پہلے بل پاس ہوا ہے وہ تین طلاق قبل ہندوستان میں لاغو ہوتا تھا لیکن جمہ کشمیر کو چھوڑ کر ہوتا تھا یعنی بھارت سرکار دوارہ لاغو کیا گیا کوئی بھی ویدھان جمہ کشمیر پر لاغو نہیں ہوتا تھا یعنی تین طلاق کا بھی جو بل ہندوستان میں لاغو ہوگا لیکن جمہ کشمیر میں نہیں ہوگا اس لیکن اب یہ ہٹ جائے گا یعنی ہندوستان میں کوئی بھی بل سرکار پاس کرے گی تو جیسے دوسرے راجیوں میں لاغو ہوتا ہے جمہ کشمیر میں ہوگا تو یہ اب ابھی تک جو وہاں کے بہت بار اس طریقے کی چیزوں کا لاغ اٹھاتے تھے وہاں کے جو راجنیتک سرکار گورنر کو ریپورٹ کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اور کہ نہ کہ جو پولیس کے ادھکار ملے گے جو سینٹرل کے تھروں چلے گی پولیس سب وہ سائے زیادہ وہاں پر پار پار فول ہوگی کیونکہ میں کئی لوگوں سے بات کر رہا تھا دوسرے جو آپ کے سرکشہ بھالے ان کو سمحال نہ پڑتا ہے تو سینٹرل کی پورس آنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ سینٹرل کہ نہ کہ بڑا چینج پولیس میں بھی نظر آئے گا لیکن اس کے اندر آپ نے بات اور کہ وہاں کی پولیس صحیح کیوں نہیں کرتی یہ بھی دیکھنا ہو کیونکہ وہ بھی آخر کار وہاں کے جتنے بھی لوگ چاہے وہاں کے پولیس ہو چاہے وہاں کے لوگ ہو چاہے وہاں کے بزنس من ہو چاہے وہاں کوئی بھی کام کرنے والا وقت ہے کیا وہ ہندوستان کا حصہ ہے کیا کھلیں گے لیکن ہمیں ان راستوں کو بہت ہی سمیدن شیلتہ کے ساتھ قدم اٹھانے پڑیں گے آپ کسی بھی چیز کو لنڈے کے جور پر نہیں کر سکتے موضی سرکار کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ کسی چیز کو اوپر سے ڈالیں گے تو وہ بہت زیادہ سفل نہیں ہو پائے گی ان کو اس کے ساتھ میں یہ بھی کرنا ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ میں مل کر راستے نکال 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 جو جمہو کشمیر کا عام آدمی ہے جو پولیس میں کام کرتا ہے جو پی اچی میں کام کرتا ہے جو وہاں پانی سپلائی کرتا ہے تمام طریقے جو بھی جو کام کرتے ہیں بزنس میں کھیتی کرنے والے لوگ کیا ان لوگوں کی منشا ہے اور کیوں ان تی سوچ رہے ہیں ان کی وچار دھارہ میں بدلاؤ لانا سب سے زیادہ ضروری ہے جب آپ مکہ دھارہ سے جڑو تو تین سو ستر ہٹا کے ہم کہیں یہ تو کر رہے کہ مکہ دھارہ جنگے لیکن اس میں سمجھ لگے گا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا جیرے دیرے چیئے آلوگ جی نہرو جی نے 1962 میں کہا تھا ایک دن انوچ 370 ختم ہو جائے گا یہ واقعی میں بہت چوکانے بات ہمیں ایک پتر ملا ہے ان کا 21 اگست 1962 کو پڑی پریم بجاج کے پتر کا اتر دیتے ہو جو اللہ نہرو نے لکھا تا جو تدکالین پردان منتری تھے واسط وکتہ یہ ہے کہ سمدھان میں اس دھارہ کے رہتے ہوئے بھی جو جمہ کس میر کو ایک ویسے درزہ دیتی ہے اور جو کچھ تھوڑی بہت بادہ ہے سمعبت ہو جائے گی سبال بھابکتہ کا ادھے بجائے کچھ اور ہونے کے کبھی کبھی بھابنا مات پون ہوتی ہے لیکن ہمیں دونوں پکشوں کو تولنا چاہیے اور میں سوچتا ہوں کہ برطمان میں ہمیں سمند میں اور کوئی پریورتن نہیں کرنے چاہیے لیکن جو بیچ میں لائن کئی کہ دیرے دیرے باد سماپ ہو جائیں گی پندیت جو نیرو اور پندیت پریم بجاج کے بیچ جم کس میر کے تک کالین گورنر جگ مو نے اپنی کتاب دہکتے انگارے میں کیا تھا تین سو ستر میں بھابی پریورت نہیں کیا بہت کچھ کیا جا سکتا ہے مانا جارہ کہ اس کتھن کے پیچھے نیرو کا آسے تھا کہ دھارہ تین ستر میں جرورت پڑھنے پر سرکار سنسودن کرتی رہی ہے ایسے میں سمی آنے پر دیرے سنسودن کے جریعے انپراؤ دان بھی ختم ہو سکتے ہیں کل ملا کر 1962 مہی پر دان مطری نے بھونی دی تھی کیونکہ انہوں نے کبھی اس کو اس کو کو دیکھتے ہوئے آپ نے تین سو ستر کو اپلائی کیا لیکن اس کو تاجیبن اس کو باپس لے سکو دیکھ جو میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں ہوگی جو جب راجہ ہری سنگ اور پنڈ جوال نہرو کے بیچ میں جب سمجھوتا ہوا تھا اور یہ ہوا تھا کہ ایک شب تھا اس میں لکھا تھا کہ ویکلپک روپ سے آئیس تھائی طور پر اسے ہم لاغو کر رہے ہیں اور جب یہ کی استیتیاں اس سمجھ بہت پرتی کول تھی اس سمجھ آدھے کشمیر پر پاکستان کا قبضہ ہو گیا تھا وہاں کے جو فائننیشل استیتیاں تھی اور جس طرح کے حالات تھے ان حالات کو دیکھتے ہوئے تین سو ستر لگائی گئی تھی لیکن اس پہ صاف تھا کہ اس کو آئیس طور پر لاغو کیا گیا لیکن ہمارے یہاں وہی ہوا کہ راجنیتک دلوں کی طاقت بن گیا اور ہم دیکھ رہے کہ اسی کا فائدہ لگاتر لیتے رہے اور یہ ایک چیز میں نہیں ہوا ہے مول روپ سے جو لاغو کیا گیا اس آر اکشن کے کلاؤ میں کیا ہے اس آر اکشن میں یہ لکھا ہے کہ ان جاتیوں کو سامان ساماج کی سامان دھارہ میں ایک لانے کے لیے پر یہ پرافدان کیا رہے کسی بھی ریزرویشن کا موٹیو یہی ہوتا ہے کہ جب تک ہم ان کے ایک نہیں آ جائیں گے تو تین سو ستر بھی کیا راج کا آرکشن تھا جو آج سما آپ تو ہو گیا تو یہ کبھی نے کبھی تو ہو نہیں تھا یہ پہلے ہو جاتا تو اچھا تھا نہیں ہوا کوئی بات نہیں لیکن آج ہو گیا تو اس طریقے کی بہت ساتھ کیندر کے ساتھ دیس کا پورا ماحول دیس کے پورے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایک نئے بھوش کے لیے ایک نئی جمہداری کے لیے تو کل ملا کر کہ آپ ہمارے ساتھ چرچہ میں بنے رہیے ابھی آپ کو نئے جانکاری کے ساتھ پھر ملیں گے کچھ نئی جانکاری لے کر آئیں گے کہ آخر دیس میں اور جمہو قسمیر میں سمیں کیا حالات ہیں تب تک لیے آپ بنے رہیے نمشکار